خدا اپنی قدرتوں سے ظاہر ہے وہ اتنا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ کوئی ظاہر نہیں ہے لیکن وہ اتنا پوشیدہ ہے کہ اس سے زیادہ پوشیدہ کوئی نہیں ہے کیوں آپ مجھے بتائیں اگر آپ کسی ایسے شخص کو اس دنیا میں لائیں جس نے جس کا یہ کبھی ایکسپیرینس نہ ہو کہ مرگی کے انڈے میں سے چوزہ نکل سکتا ہے اور آپ اس کو بتائیں یہ دیکھو یہ مرگی نے جو انڈا دی ہے نا اس کو ذرا توڑو وہ توڑ کے دیکھے اس میں ایک لیزدار مادہ نکلے اس کا ایک کور ہو پھر آپ اس کو کہے کہ یہ جو انڈا ہے یہی مرگی بائیس دن کے لیے اپنے نیچے رکھے گی یا کسی مشین میں ہم رکھیں گے اس میں سے ایک زندہ مرگی اور نکلائے گی چھوٹی سی جس کو یہ ایکسپیرینس نہ ہو کیا وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہوگا اگر کسی شخص کو یہ درخت دکھائیں اور کہیں یہ درخت دیکھ رہے ہو ہاں جی ہے اس کا ایک بیج توڑیں جو اس میں سے پھول میں سے نکلتا ہے اس کو کہیں کہ یہ جو بیج ہے نا اس بیج کو جب میں زمین میں باؤں گا نا تو یہ اس سے چھے عرب گناہ بڑا درخت بن جائے گا اسی بیج میں سے نکل کے اگر اس نے یہ ایکسپیرینس پہلے نہیں کیا ہوا اور وہ کسی ایسی دنیا کا باشندہ ہے جس کو پتہ نہیں سیڈ کیا ہوتا ہے درخت کیا ہوتا ہے کیا وہ مان لے گا تو کائنات میں جتنے فیزیکل فنومن آف نیچر ہیں یہ سب کے سب اتنے بڑے بڑے موڑزات ہیں لیکن ہم ان موڑزات کے عادی ہو چکے ہیں چونکہ ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ مونسون میں بادل آتے ہیں بارش برستی ہے ہم کہتے ہیں ایسا ہی ہوا کرتا ہے لیکن سائنس نے اپنی آٹ زیمان لی ہے سائنس تین کوسٹنز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے ایک سے اس نے آدھ اٹھا لی ہے دوہ پہ وہ کہتے ہیں ہاں ہماری یہ فیلڈ ہے وائے وٹ اور ہاؤ وائے وٹ اور ہاؤ پہلی چیز ہے وٹ کیا ہم کہتے ہیں زلزلہ آیا کیا ہوا زلزلہ آیا سائنس سے جب پوچھتے ہیں کہ یہ زلزلہ کیوں آیا وائے تو وہ کہیں گے ٹیکٹونک پلیٹس کی جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں یہ ڈیسٹرم کیوں ہو جاتی ہیں ان کا ٹائم فریم کیسے سیٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے ابھی اسی وقت ڈیسٹرم ہونا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو ہاؤ والا سوال ہے کیسے یہ کانونِ قدرت ہے یہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے ہر چیز کے اینڈ پہ آپ کو سائنس ایک ہی جواب دے گی کانونِ قدرت وہ اس کو مانے ہوئے مدر نیچر کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں مدر نیچر تو کیا یہ مدر نیچر میں سارے قوانین خود بنائیں ہم جب کوئی ڈسکوری کرتے ہیں لوگ پرانے سوالے کے لوگ جب ان کو بتایا جاتا ہے انڈے سے چودہ نکلتا ہے بس ان کا اتنا ایمان تھا اب سائنس نے اور ترقی کی انہوں نے کہا جی اس طریقے سے اس کے اندر زندگی موجود ہوتی ہے یہ ہوتا ہے یہ سٹیجز تاہ کرتے کرتے ایک خاص حد تک یہ آگئی جاتا ہے اینڈ پہ جا کے جواب کیا ہوتا ہے ایٹ اس فیزیکل فنومن آف نیچر میٹر کیسے بنایا ہے اچھا جی میٹر کین نیور بی کریٹیڈ نور بی دیسٹرائیڈ فرس کلاف تھرمو ڈائنامکس میس کی نیور بی کریٹیڈ نور بی دیسٹرائیڈ یعنی میس کی جو کنزرویشن کا نظری ہے انہوں نے مان لیا یہ پیدا ہم کاری نہیں سکتے ہاں ایک فارم سے دوسری فارم میں مدل سکتا ہے پیدا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کریشن ایکس نہیں لوگ ان کو بتے نہیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بس سب کچھ تھا اب آگے چلیں ہم کہتے ہیں وہ سب کچھ تھا اس سے پہلے کیا تھا وہی چیز ہے وہ جساں ڈارون نے کہا ہے کہ میں جب بھی مور کو دیکھتا ہوں نا مجھے بہار چڑھ جاتا ہے کہ جب یہ مور پر پھلاتا ہے یہ اتنے ارگنائزڈ کیا اس نے مور نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے یا اس کو کسی نے بنایا ہے اگر کسی نے بنایا ہے تو کریٹر کریٹر کا کونسپٹ تو الٹیمیٹ لی پھر آخری جو کوسچن تھا گوڑ کو کس نے کریٹ کیا اس پہ میرا وہ لیکچر تھا ہو کریٹڈ گوڑ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ انٹیلیکچول ریپلائی تو پروفیسر ریچرڈ ڈاکنس جو آکسورڈ کے پروفیسر ہے ان کی کتاب جو اس وقت ٹیکسٹ بک سمجھی جاتی ہے ایتھیزم کی اس کے جواب میں میرا وہ لیکچر تھا پھر میں نے اس میں ماتمیٹیکلی سیز کو ثابت کی جتنے فیزیکل فنومن آف نیچر ہیں یہ صرف ایکسپلین کرتے ہیں یہ چیز کیسے ہو رہی ہے لیکن یہ اس کی اوریجن کیا ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے یہ ایک انفرمیشن ہے اس انفرمیشن نے سورج کو پیدا نہیں کیا آپ جتنے ماتمیٹیکل فرمولیں ماتمیٹیکل جتنے بھی ایکویشنز ہیں وہ ایکسپلین کرتی ہیں ورکنگ کو ان ایکویشنز نے اس چیز کو پیدا نہیں کیا ہوتا سورج کے اوپر آپ کیمیکل فرمولیں لکھ لیں یہ ہیلیم سے بنا ہیڈروجن یہ فرمولیں ہیں نا کیا ہیلیم نے سورج کو پیدا کیا ہے ہیڈروجن نے پیدا کیا وہ تو خود پیدا ہوئی ہوئی ہے تو ہر چیز کو ڈپ ڈی کریں گے ایک سپریم بیگ سپر نیچرل ایجنسی سپریم ایتھارٹی کی طرف آپ کو گائیڈس ملے گی اور وہ ہر چیز انسان اپنے اوپر غور کر لے سر میری مرضی کے بغیر میرے گردے روزانہ پچیس دفعہ ڈیلیسیز کر رہے ہیں میری مرضی کے بغیر میری آنکھیں روزانہ بارہ ہزار دفعہ جھپک رہی ہیں تئیس ہزار دفعہ سانس اندر اور تئیس ہزار دفعہ باہر میرے پھیپڑے کر رہے ہیں میری مرضی کے بغیر میری اپنی میرا دل روزانہ ایک لاکھ دفعہ دھڑک رہا ہے دس ہزار لیٹر خون پمپ کر رہے ہیں میری نسوں میں جس کی لنٹ ایک لاکھ کلومیٹر ہے یہ تو آج سائنس کی برکت ہے نا ریویلڈ نالج کے بعد یہ ایکوائیڈ دو ہی نالج ہیں اسلام میں یا ریویلڈ نالج ہے وہی کا علم یہ ایکوائیڈ نالج نالج اوبٹینڈ ایکوائیڈ نالج نے آج ہمیں اس قابل کیا یہ میری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے آج انسان کو اللہ تعالی نے کتنا ایک ترقی کروائی کہ اس نے کیا کچھ نہیں کر لیا لیکن بیالوجی کا ایک لا انہوں نے فائنل کر لیا کہ زندہ چیز زندہ سے ہی بننی ہے انڈا کوئی نہیں بنا سکتا سائنٹسٹ سیڈ کوئی سائنٹسٹ نہیں بنا سکے گا وہ درخت میں سے ہی لینا پڑے گا اور درخت کہاں سے آیا ہے درخت کو ماننا پڑے گا پھر آگے چلے گی تو آپ نے جیسے چیز کو پہلے مان لیا اصل میں اس کو ڈیم ڈیگ کریں گے تو اس کے بنانے والا ہے تو یہ خدا ظاہر ہے لیکن وہ باتیں اس لیے جو لوگ بغیر دیکھیں اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور عجرزی ورنہ تو امتحان رہ گئے نہیں یہ دنیا امتحان کا اسی لیے ہے کہ اللہ تعالی صرف اپنی قدرتوں سے یہاں ہے خود بیک فوڈ پہ ہے مجھے تو ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے مجھ سے پوچھیں میں جب تربوز کاٹتا ہوں میں پرشان ہو جاتا ہوں کہ یار اتنے سے بیٹ سے اتنی ارگنائز فارم میں یہ تربوز بنا جس میں کروڑوں تربوزوں کا ڈیٹا موجود ہے وہ جتنے بیج ہیں ایک ایک تربوز پھر اس سے آگے تربوز پھر اس میں مٹھاس ہیں پھر اس کی ایک بار کھال ہے اسی کو آپ کاٹ کے باہر رکھے خراب ہو جاتا ہے ویسے یہ آپ کی دیری پہ تربوز بڑھے رہتے ہیں خراب ہی نہیں ہوتے ہیں کاٹنے کی دیر ہے فریج میں رکھنا پڑھ جاتا ہے آپ کو تو سر ہر چیز میں خدا ہے موسیقا موسیقا